حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لئے بس اللہ ہی کافی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگ قصے میں ہو تو ان کی بات اور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوٹے تب وہ تمہیں اپنے موجزات سے نوازتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ محب ہو گئے اور زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہئے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان اماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالی اسے انسان کا خود پردار رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدہ سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توپہ کا انتظار کرتا ہے